پھر یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ شاہد آداد و شمار یعنی سٹیٹسٹکس کے ذریعے اپنے بلے بازی کا تجزیہ کر رہا ہے مندرجہ زیل خانوں میں اس کی آخری اوور کی آخری دو گیندوں پہ بلے بازی کے نتائج کے امکانات دیے ہوئے ہیں اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ امکانات کا موڈل درست ہے یا نہیں اب امکانات کے موڈل کے درست ہونے کی دو شرائط ہیں ایک تو یہ کہ سارے امکانات کو جمع کر کے ہمیں سو فیصد ملنا چاہیے یا اگر اس کو فیصد میں نہ لکھیں تو ہمیں ایک ملنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ امکانات کی کبھی منفی قدر نہیں ہو سکتی یعنی امکانات کو مضبط ہونا چاہیے چلیں دیکھتے ہیں کہ امکانات کا یہ موڈل کیا ان دونوں ہی شرائط پر پورا اتر رہا ہے یا نہیں بھئی ان سارے امکانات کی قدر تو مضبط ہے تو ایک شرط تو پوری ہو گئی اب ذرا دیکھتے ہیں کہ ان کو جب ہم جمع کریں گے تو ہمیں ایک ملتا ہے یا نہیں سفر اشاریہ دو جمع سفر اشاریہ پانچ جمع سفر اشاریہ ایک برابر ہوتے ہیں سفر اشاریہ آٹھ کے اب چونکہ یہ ایک کے برابر نہیں ہے اس لیے یہ امکانات کا موڈل درست نہیں ہے چلیں اب ایسا کرتے ہیں کہ ایک اور سوال کو حل کر لیتے ہیں تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک سائنس دان کسی تجربے کے لیے ستانوے مرگیاں سنتالیس گائیں اور ستتر بندروں کو تجزیہ گاہ میں یعنی لیبورٹری میں لے کے آتا ہے آگے کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ بے ترتیب اور منصفانہ طور پر ان میں سے کسی ایک جانور کو تجربے کے لیے چنے تو ان سب کے چنے جانے کے امکان کس کے برابر ہوں گے میں ان سب کے انفرادی امکانات معلوم کرنے سے پہلے ایسا کرتے ہیں کہ کوئی جانوروں کی تعداد معلوم کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس ستانوے مرگیاں ہیں سنتالیس گائیں ہیں اور ستتر بندر ہیں ان کو جب ہم جمع کریں گے تو یہ ہو جائیں گے اکیس اور نو جمع چار برابر ہوتے ہیں تیرہ کی تیرہ جمع دو پندرہ اور پندرہ میں اگر ہم سات جمع کریں تو ہمارے پاس بائیس آ جاتے ہیں یعنی ہمارے پاس کل دو سو اکیس جانور موجود ہیں تو سب سے پہلے ذرا مرگی کی چنے جانے کا امکان معلوم کر لیتے ہیں یہ برابر ہوگا ستانوے بٹا دو سو اکیس کے اور گائیں کی چنے جانے کا امکان برابر ہوگا سنتالیس بٹا دو سو اکیس کے جبکہ بندر کے چنے جانے کا امکان برابر ہوگا ستتر بٹا دو سو اکیس کے اچھا اب چونکہ یہ سارے امکانات مضبط اکدار ہیں اور ان کو جمع کرنے پہ ہمیں ایک ملتا ہے اس لیے یہ پروبیبلیٹی موڈل یعنی یہ امکانات کا موڈل بلکل درست ہے موسیقی